موسیقی گڑ گڑ ڈوما کوٹ میں کون ہے کون چلادہ ہے کوٹ کے کمپیوٹر کون داخل ہوتا ہے کوٹ میں آدھی رات میں روشنی کا وہ گولا کہاں سے آتا ہے جی ہاں یہ سوال اب گڑ کڑ ڈوما میں کام کرنے والے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ رات کے گیارہ بچ کر پچپن منٹ پار کوٹ کی سائیبر لائبریری کے کمپیوٹر خود بخود کیوں چلنے لگتے ہیں لائبریری کا تعلہ باہر سے بند ہوتا ہے تو آخر کون آدھی رات لائبریری میں داخل ہو کر کوٹ کے کمپیوٹروں کا استعمال کرتا ہے کون کوٹ کے خراب پڑے انٹرنیٹ کو آدھی رات چلاتا ہے اگر کوئی ہے تو کیمرے کی قید میں کیوں نہیں آتا کڑ کر ڈوما کوٹ میں اب یہ سب ہر روز ہو رہا ہے روشنی کے گولے نے کوٹ میں کام کرنے والے کرمچاریوں اور وکیلوں کے ہوش فاقتہ کر دیا ہے کہاں سے آتا ہے وہ روشنی کا گولہ اور کہاں چلا جاتا ہے کسی کو اس بات کی خبر نہیں لیکن روشنی کا وہ گولہ ہر روز دیتا ہے کڑ کر ڈوما کوٹ کی لائبریری میں دس تک آخر روشنی کے اس گولے اور کمپیوٹر کے بیچ کیا رشتہ ہے کیوں روشنی کے اس گولے کے آتے ہی کمپیوٹر خود بخود کام کرنے لگتے ہیں کیا اس روشنی کے گولے میں کوئی ارجہ ہے جو کمپیوٹروں کو آن کر دیتی ہے کڑ کر ڈوما میں کام کرنے والے لوگوں کے ذہن میں کئی سوال ہیں لیکن ان سوالوں کا جواب انہیں نہیں مل پا رہا ہے سائبر ایکسپورٹس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رات کو آن ہونے والے کمپیوٹروں کا آخر راز ہے کیا ڈیپک ڈالمیاں ڈلی آج تک کڑ کر ڈوما کی سائبر لاب کے کمپیوٹر صبح ہر روز آن ملتے تھے روز روز کی اس پریشانی کا پتہ لگانے کے لیے وکیلوں نے لاب میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے تاکہ کمپیوٹر آن کرنے والے شخص کو پکڑا جا سکے لیکن جب سی سی ٹی وی کی تصویریں ان کے سامنے آئیں دو ان کے خوش فاقتہ ہو گئے دن بھر لوگوں کی بھیڑ سے آواد رہنے والا کڑ کر ڈوما کوٹ دن بھر لوگ انصاف کی آس میں اس کوٹ کے چکر لگاتے ہیں کوٹ کے اندر باہر بھاگتے لوگ اور وکیلوں کی بھیڑ لیکن شام گھرنے کے ساتھ ہی کڑ کر ڈوما کوٹ بیران ہو جاتا ہے دن بھر لوگوں سے تھسا تھس رہنے والے کڑ کر ڈوما کوٹ کے کمرے رات ہوتے ہی ویرانگی میں جون جاتے ہیں کوٹ کی سرکشہ میں تینات سرکشہ گرمی بھی کوٹ کے باہر ہی بہرہ لگاتے رہتے ہیں اندر تو کیول اور کیول اندھیرہ اور ویرانگی ہوتی ہے لیکن رات کے گیارہ بچ کر پچپن منٹ ہوتے ہی ایک روشنی کا گولہ کڑ کر ڈوما کوٹ کے بھیتر کے کمروں میں گھومنے لگتا ہے کوٹ کی لائبریری سے ہوتا ہوا یہ گولہ پاس میں ہی بنی سائبر لائبریری کی اور جادہ ہوا دکھتا ہے بس اسی گولے کے دکھنے کے بعد کچھ عجیب و گریب ہونے کی شروعات ہو جاتی ہے کڑ کر ڈوما کوٹ کی سائبر لائبریری بلکل کھالی پڑی ہے بے ترتیب بکھری ہوئی کچھ کرسیاں سی سی ٹی وی کے فٹیج میں نظر آ رہی ہے پورا کمرہ کھالی ہے اور ہلکی روشنی کمرے میں چھن کر داخل ہو رہی ہے سائبر لائبریری میں باہر سے آتی مدھم روشنی میں کمرے میں پڑی کرسیاں تو نظر آ رہی ہے ساتھ ہی ٹیبل پر رکھے پانچ کمپیٹروں کی دھندلی سی سی ٹی وی تصویریں بھی نظر آ رہے ہیں اب بس گوھر سے دیکھیں پل بھر میں ہی لائب کے کمپیٹر خود بخود کیسے چلنے لگیں گے پہلے دیکھیں روشنی کے اس گولے کو جو فرش سے ہوتا ہوا سیدھے ہاتھ میں سب سے کونے والے کمپیٹر کی اور جاتا ہوا دیکھتا ہے گولے کے اس اور جانے کے چند ہی سیکنڈ باد کمپیٹر چالو ہو جاتا ہے پہلے ایک کمپیٹر آن ہوتا ہے اور اس کے بعد پاس میں ہی رکھا دوسرا کمپیٹر بھی آن ہو جاتا ہے دوسرا کمپیٹر آن ہونے کے بعد تیسرا کمپیٹر بھی آن ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں سب سے کونے میں رکھا کمپیٹر بھی چلنے لگتا ہے اس کے بعد صبح تک یہ کمپیٹر ایسے ہی چالو رہتے ہیں سی سی ٹی بی کی یہ تصویریں ستہائیس اگست کی ہیں جب سائیبر لائبریری کی دیکھ بھال کرنے والے وکیلوں نے یہ سی سی ٹی بی فوٹیج دیکھی تو انہوں نے اٹھائیس اگست کی رات کو سائیبر لائبریری کی لائٹ رات میں آن چھوڑ دی اٹھائیس اگست کی رات بھی وہی ہوا جو ستہائیس اگست کی رات ہوا تھا سائیبر لائبریری میں رکھے کمپیٹر ٹھیک اسی طرح سے چالو ہو گئے جیسے ستہائیس اگست کی رات کو چالو ہوئے تھے سب سے پہلے سیدھے ہاتھ پر رکھا کمپیٹر اور سب سے آخر میں سب سے دور رکھا کمپیٹر کمال کی بات یہ ہے کہ ستہائیس تاریخ کو بھی ایک کمپیٹر آن نہیں ہوا تھا اور اٹھائیس تاریخ کو بھی اس کمپیٹر کو چھوڑ کر سب ہی کمپیٹر چالو ہو گئے اب سوال یہ کیا کھر آدھی رات کو ہی کمپیٹر اپنے آپ چلنے کیوں لگتے ہیں کیا کسی فالٹ کی وجہ سے یہ کمپیٹر چالو ہو جاتے ہیں سی سی ٹی وی کی تصویروں میں خید روشنی کا وہ گولہ دکھنا کیا کسی کی شرارت ہے یا پھر کوٹ میں جلنے والی لائٹ کی وجہ سے یہ گولہ بنتا ہے دکھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے انہی سوالوں کا جواب پانے کے لیے کوٹ کے وکیلوں نے کمپیٹر کے جانکار سے بھی جانچ کر آئی لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمپیٹر خود بخود کیسے چالو ہو جاتے ہیں دیپک ڈالمیا دلی آج تک سائبر لائبریری میں ہونے والی جو بھی گتویدھیاں ہیں عجیب و گریب ہٹناوں سے وکیل ڈرے ہوئے لائبریری میں کمپیٹر چالو ہونے کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے اور اب وکیل اس کو روکنے کے لیے بھگوان کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا مند بنا رہے ہیں کڑکا ڈوما کوٹ کی سائبر لائبریری میں خود بخود چالو ہونے والے کمپیٹروں کی تصویریں زمانے کے سامنے بھی نہیں آ پاتی اگر کچھ دن پہلے ہی سائبر لائبریری میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگایا گیا ہوتا دراصل کڑکا ڈوما کی سائبر لائبریری کے کمپیٹر وکیلوں کو اکثر صبح آن ملتے تھے پہلے تو وکیلوں کا شک لائبریری کی دیکھ بھال کرنے والے شخص پر گیا وکیلوں کو لگتا تھا کہ لائبریری کی دیکھ بھال کرنے والا شخص ہی کمپیٹر بینا آف کیے چلا جاتا ہے یہ ہمارے یہاں ایک سائبر لائبریری ہے سائبر لائبریری کا جو آپریٹر ہے اس کو ڈیلی ڈارٹ مارتے تھے بھنگ وائس پہ ایجنٹ وہ میرے کو ریپورٹ کرتا تھا کہ مجھے مہرنے میں کمپیٹر ہوں ہم اسے ڈیلی ڈارٹ مارتے تھے کہ بھئی آپ اس طرح یہ کمپیٹر ہوں کے چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ہم اسے یہ کہتا تھا میں پاور آف کر کے کمپیٹر آف کر کے لوگ کر کے تب جب تو ایٹ لاس ہم نے یہاں پر وہ اسٹرول کر رہے ہیں اپنے کیمبراز کمپیٹروں کو رات میں کون چالو کرتا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے وکیلوں نے کچھ دن پہلے ہی کڑکا ڈوما کوٹ کی سائبر لائبریری میں سی سی ٹی وی کیمبرے لگا دیئے باوجود اس کے لائبریری کے کمپیٹر صبح انہیں آن ملے رات میں کمپیٹر آن کرنے والے شخص کا پتہ لگانے کے لیے جب وکیلوں نے لائبریری میں لگے سی سی ٹی وی کیمبرے کا فوٹیج خنگالا تو اسے دیکھنے کے بعد ان کے خوش اڑ گئے اس میں جو ہم نے ریکورڈنگ چیک کی کیونکہ مورنگ میں ہمیں پھر کمپیٹر آن ملے تو اس میں گیارہ پچپن پر ایک کوئی ریز تائپ آتی ہے لائٹ اور وہ لائٹ آنے کے بعد ایک ایک کر کے کمپیٹر آن ہوتا ہے اور وہ کمپیٹر مورنگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وکیلوں کو کمپیٹر خود با خود آن ہوتے ہوئے نظر آئے پہلے تو وکیلوں کو لگا کہ کسی فالٹ کی وجہ سے کمپیٹر خود با خود چالو ہو رہے ہیں لیکن کمپیٹر کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کو بھی کمپیٹر کے چالو ہونے کے وجہ پتہ نہیں لگ سکی سی سی ٹی وی کی تصویریں سامنے آنے کے بعد اب وکیلوں کو بھی لگنے لگا ہے کہ سائی بر لائٹری میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے جس کے وضح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وکیل اس بات سے بھی حیران ہے کہ لائٹری کے کمپیٹروں میں انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہونے کے باوجود اس میں رات میں نیٹ چلنے لگتا ہے جس کو بغیر ماؤس بغیر کیپ ایڑ کے اون نہیں کیا جا سکتا میں بھی پریکٹیکلی کمپیٹر چلاتا ہوں دیکھتا ہوں کنیکٹ کرتا ہوں لیکن یہ کیپ ایڑ کو بھاگ نہیں کسکایا گیا اندر ہے ماؤس کا یوج نہیں ہوا پھر بھی اون ہوتا ہے بات آشتریہ کی جب اب وکیلوں کو لگنے لگا ہے کہ سائبر لائبریری میں کسی کا سایا ہے جس کی وضح سے اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور اب پورٹ کے وکیل لائبریری میں پوجا پاٹ کرانے کی تیاری کر رہے ہیں بلکل کافی ہمارے جو سینئرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے مہا مرد تینجے کا جاپ ہونا چاہیے کچھ کا کہنا ہے گائتری منتر کا جاپ ہونا چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں وہاں حون کروایا جائے کچھ ہمارے ایڈوکیٹس ایسی بھی ہیں جو کوٹ میں ہی جن کی دیت ہو گئی یا کچھ کوئی ایمپلائی اگر وہیں پہ جس کی دیت ہو گئی تو کافی باتیں الگ الگ سے نکل کے آرہی ہیں جن کے رگارڈنگ اب آ کے سوچنا ہے اور اس کے بعد ایگزیکیٹیو جو ہے پوری بیٹ کے فیصلہ لے گی کڑکا ڈوما کوٹ کی سائیبر لیپ ڈیڈیڈی میں کمپیٹر آن ہونے کی وجہ جو بھی ہو لیکن اس گھٹنا سے کوٹ کے وکیل بے حد ڈڑے ہوئے ہیں دیپک ڈال میہ دلی آج تک